جی آج کل آمیر کو لے کے بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی آمیر کو ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا تو بھئی اس میں رمیز راجہ کا ویجن شامل ہے اور رمیز راجہ کا شروع سے ہی ایک سٹانس رہا ہے کہ جن کرکیٹرز نے پاکستان کا نام بتنام کیا تو ان کے حوالے سے اس کا بڑا کلیر سٹانس رہا ہے کہ ان کو کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے نہ ہی ان کو موقع دیا چاہنا چاہیے تو آمیر کا جیسے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آمیر کیا پورا کیریئر جو ہے تنازیات کا شکار رہا ہے اور اس نے جب یہ سٹار تھا تو اس نے ٹھٹھاگ اس کا نام تھا ورلڈ کرکٹ میں اور ایک دم سے اس نے بڑی زبدس قسم کی ورلڈ کرکٹ میں انٹری لگائی تھی تو آمیر جو ہے اس جب سے اس نے دوبارہ کم بیک کیا ہے تو اس آمیر کی وہ کرکٹ نہیں رہی جو اس کی ہوا کرتی تھی جس کے لیے یہ مشہور تھے اور جس کی بیس پیس کو دوبارہ کرکٹ میں چانس دیا گیا تھا سوائے اس کے کہ چمپئنس ٹروفی میں اس نے پرفارمنس دی اس کے علاوہ اس کی کیا پرفارمنس رہی ہے ابھی آپ دیکھیں آمیر نے ٹیسٹ کرکٹ چھتیس کرکٹ ٹیسٹ کھیلے ہیں تھرٹی سیکس اور وکٹے لیئے ہیں ایک سو انیس یعنی نارمل ہے اوڈی آئی اس نے پچاس کھیلے ہیں اور ففٹی نائن اس کو جسٹ وکٹے میں لیئے ہیں ٹی ٹونٹی اس نے ٹوٹل لیگ وغیرہ کل ملا ملوک کے دو سو آٹھ ٹی ٹونٹی کھیلے ہیں اور اس میں دو سو پینتیس اس کی وکٹے ہیں تو یہ بلکل نارمل بالر ہے یہ بلکل سٹار بالر نہیں ہے اس کو سٹار بالر کے طور پر اس کو بلکل یاد نہیں کیا جائے یہ میچ فکسر رہا ہے اس نے ملک کو بدنام کیا ہے تو اس کے لیے رمیز راجہ کا شروع سے ہی ایک ہی لیول پر سٹانس رہا ہے کہ ایسے کرکیٹرز کو دوبارہ چانس نہیں دینا چاہیے تھا تو یہ اس کے ویجن میں یہ نہیں آتا اور دوسرا یہ ہے کہ آمر نے تو دسمبر دوزہ بیس میں اس نے اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ مزید وائٹ بال کرکٹ یعنی کہ ٹی ٹونٹی اور سوری ٹیسٹ کرکٹ اب وہ مزید نہیں کھیلے گا اور ایون میرا خیال ہے کہ اس نے ونڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں صرف ٹی ٹونٹی پر فوکس کروں گا وہ اس لیے تھا کہ لیگ کرکٹ زیادہ سے زیادہ کھیل سکوں ٹیسٹ کرکٹ میں تو بیس سے پچیس آور کروانے پڑتے ہیں دن میں اور ٹی ٹونٹی جو ہے چار آور کی گیم ہے اس کے بعد ایک دم سے ایک سائٹ پر ہو جاؤ تو یار یہ اپروچ کوئی صحیح اپروچ تو نہیں ہے نا دوسری جانب آپ دیکھیں بھمبرہ ورلڈ نمبر ون بیسٹ بالر ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ شامی بھی بہترین بالر ہے دونوں بالر تینوں قسم کی کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آمیر سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اس کو دوبارہ جو ہے ٹیم میں شامل کیا گیا اس کو معافی دی گئی اور اس نے اس قسم کا اعلان کیا اس کے بعد اس نے اعلان کیا چودہ جون دوہزار اکیس کو کہ جی اگر مزبا اور وقار ٹیم سے ہٹ جائیں تو وہ کرکٹ کے لیے تیار ہے تو کرکٹ ایک ڈسپلن گیم ہے کنڈیشن رکھے کہ جی فلان دونوں نہ ہو تو میں جو ہے نا ریٹائرمنٹ واپس لے لیتا ہوں تو یہ کوئی اتنی اچھی اپروچ نہیں ہے تو اس میں رمیز راجہ اس کو کیسے ٹی ٹوینٹی میں اس کو شامل کرتا ٹھیک ہے اس نے آمیر نے تو اس وقت ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے کو چھوڑنا کا فیصلہ کیا جب ہمارے پاس فرنٹ لائن بالر ہی نہیں تھا آمیر کو دیکھا دیکھی وہاب ریاض نے بھی شاید ٹیسٹ کرکٹ چھوڑنا کا فیصلہ کر لیا تھا ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہمارے پاس ٹیسٹ کرکٹ میں کیا چوئیس رہی تھی کس کو ہم نے کھلایا ہے آپ خود سوچیں کتنا نقصان ہوا ملک کا تو اس میں یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جو ہے کم انرجی لگتی ہے اور پیسہ بھی زیادہ ہے دیفینٹلی تو یہ اس کی تھنکنگ تھی تو ایک ایسے پلیئر کو بیک اپ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اس کو شامل کرو ٹی ٹوینٹی میں تو کچھ اتنا اچھا اس کا جو ہے اپروچ کرکٹ اپروچ نہیں رہی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آمیر کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے اس نے چونکہ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے تو وہ اگر باہر رہے تو صحیح ہے اتنا وابیلہ نہیں مچنے چاہیے دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ کرکٹ بورڈ دے تھوڑا سا لچک کا بھی مظاہرہ کیا اس کو جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ہے اس کو جو ہے آفر کی ہے کہ بھئی آپ ڈومیسٹک کھیلیں تو اس کا نام ڈالا ہے اور وہ اس نے پروپوزل بھی ریفیوز کر دیا ہے جس کو سنٹرل کنٹریک کہتے ہیں تو وہ جو ہے نا وہ مطلب ہے سنسیر نہیں ہے پہلے بھی نہیں تھا اور ابھی بھی نہیں ہے اس کا اس کی اپنی ایک اپنے آپ کو بہت بڑا سٹار بالر وہ سمجھتا ہے وہ سٹار نہیں ہیں اس کی آپ پرفارمنس اس کی آپ سٹیٹس دیکھیں جب وہ سٹار تھا اور کم بیک کے بعد بھی اس کا ٹوٹل آپ دیکھیں ٹیسٹ کرکٹ میں کتنی بکتے ہیں اوڈی آئی میں کتنی بکتے ہیں کیا پرفارمنس ہے سوائے چمپئنس کرافی کے پرفارمنس کے اس کی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی ہے تو ایسے بالر کو بیک نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں مزید اپنی چوائس جو ہے وہ دوسرے پلیئرز پہ جو ہے نا انویسٹ کرنا چاہیے تو آمیر کی انکلوجن کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے